اسلام علیکم جی آپ کے سامنے میں اس لالہ روح خاضر ہیں پہلے تو میرا اپنا چینل ہوتا تھا اب نہیں ہے اب میں رنگ برنگے چینلوں کے سے اور لوگوں کے ساتھ آ رہی ہوں کیونکہ میں صرف ایک بات میں انٹرسٹیڈ ہوں وہ یہ ہے کہ میری بات آپ تک پہنچتی رہی ہے اس وقت جو سب سے مزید کی چیز ان الیکشنز میں جو ہمیں نظر آ رہی ہے ویسے تو سارے کے سارے الیکشن ہی حسی مزاک لطیفہ جگتیں مجھے تو لگ رہا ہے سٹیج شو ہونے والا ہے بڑے قسم کا کلاس کا لیکن سب سے مزید کی جو خبر ہے وہ ہے سنم جاوید کی اور مریم نواز کی ایک ہی سیٹ سے الیکشن میں کھڑے ہونے کی دیکھیں مریم نواز ایک ویل نون پرسنیلٹی ہے پاکستان کے پلٹیکل ہورائزن پہ ایون دو انہوں نے پچھلے پندرہ ساتھ سے سوائے باتوں کے کچھ کیا تو ہے نہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی منسٹری بھی لی ہو یا کچھ کیا ہو یا اس ملک کی بہتری کے لیے وہ اببا جی اببا جی اببا جی کرتی ہیں بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی ساخت خود بٹھانی پڑتی ہے اپنے کو پروف کرنا پڑتا ہے اپنے کو دکھانا پڑتا ہے کہ میں کون ہوں اور میں کیا ہوں اسی طرح ہماری باجی ہیں بلاول باجی وہ بھی یہی کر رہی ہیں صرف نام لیتی ہیں میرے نانا کا میرے عام شہید کا سب کے شہیدوں کے نام پر وہ خونوں پہ رنگ جوان رہے ہیں اور ہولیاں کھیل رہے ہیں بہرحال دیکھیں مریم ایک جانی پہ جانی 50 پلاس کی خاتون ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے برعکس سنم جاوید ایک نیا خوش آئین فریش ہوا کا جھونکہ ہے اور وہ اس پارٹی کے ساتھ آئی ہے جو یہ کہہ کر آئی ہیں کہ ہم اس ملک میں چینج لائیں گے وہ لوگ جو پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے فینز ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی کو پسند کرتے ہیں یا مراد کو پسند کرتے ہیں فلانے کو کرتے ہیں وہ ایک چینج کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں بات یہ ہے کہ سنم ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ اس کو جتائے دعائیں ہیں اس کے ساتھ اگر تو وہ جیت جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا ترننگ پوائنٹ in the history of پاکستان ہوتا ہے ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے کہ جی ایک نئی بچی ایک نئی کارکن اس ملک میں کچھ حاصل کر سکتی ہیں کیونکہ آج تک ابھی یہ ہوا نہیں ہے نمبر دو اگر تو وہ ہارتی بھی ہیں تو یہ ہار بھی ان کے لیے بہت بڑی جیت ہے کیونکہ مریم کے سامنے کھڑا ہونا ان کی تو بہو نہیں کھڑی ہو سکی وہ بیچاری بھی ہاتھ باندھ کے مافیا مانکے چلی گئی دیکھیں بات یہ ہے کہ مریم اگر جیت جاتی ہیں تو ان کو ministry of divorce دے دینی چاہیے سارے ملک کی طلاقیں ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے ان کو پوری لسٹے دی طلاق 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 چل اس کو بستے دیں ایسے والی ہونی چاہیے کیونکہ فائنانس ان کو نہیں آتا کالیجز میں ان کے یونیورسٹی جو انہوں نے بنائی ہے میڈیکل کالیج ہے انجنیرنگ یونیورسٹی ہے سکیٹ سکول ہے اردو میڈیم پیچھے سکول ہے بہت بڑی ارگنائزیشن ہے ان سب میں فائنانس منسٹر ہیں ان کے بٹ صاحب اور وہ چلاتے ہیں کیونکہ ان کو ٹو پلس ٹو کا میرے خیال ہے دو کا پہاڑا تو آتا ہوگا پر ٹو پلس ٹو فائف ہی نکالتے ہیں اور ان کے بنتے بھی پانچ ہی ہیں دو اور دو ہمیشہ پانچ ان کے بنتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہمیشہ اپنے کمائی سے زیادہ کے اساسات ہوتے ہیں بہرحال مریم کے لئے بھی میری کوئی بددعا نہیں ہے دعا ہے اللہ اس کو نیکی کی ہدایت کرے اللہ اس کو اس ملک کے لئے بہتر انسان بنائے اگر وہ جیت جاتی ہیں تو اللہ ان کو موقع دیتا ہے کہ اس ملک کے لئے کچھ کام کرے پلیز صرف باتیں مت کریں کام کرے بہت خوبصورت کسی نے مجھے بھیجا تھا ایک میری پیچھے مارخور ہے جو ہمارا نیشنل ایمبلم یا نیشنل اینمل ہے یا جانور ہے اور مارخور کی ایک خاصیت ہے یہ اونچے پہاڑوں پر اور شہزادوں کی طرح رہتا ہے اللہ ہمارے ملک کو بھی وہ عزت دے مگر لکھا تھا کہ ہمارا قومی نشان مارخور ہے اور ہمارے قومی سیاستدان حرام خور ہیں معذرت کے ساتھ مارخور کی کوئی غلطی نہیں ہے یہ ساری غلطی میری ہے مجھے معاف کر دیجئے گا مگر سچ کو سچ بولنا اس ملک میں سب سے مشکل کام ہے جب آپ سچ بولتے ہیں تو تیار یہ کہ منصور بھی سولی چڑھا تھا اور سچ بولنے والا حق کی آواز اٹھانے والا سولی چڑھتا ہے یا جیل میں ہوتا ہے اس وقت جیل ہمارے بھرے میں ہیں ان تمام لوگوں سے کسی کی ماں بہنے بیٹیاں فیملی والے جن کا کوئی قصور نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ اس ملک کو بہتری کی طرف لے جائیں بہتر چاہیں سن دو ہزار چوبیس بہت بھاری سال ہے آٹھ کا ہنسہ ہے مگر پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس ملک کے لئے بہتری ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی